میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری سفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑیں ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے عباس کی عارضو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذلف خار علی کا وارث بند سکے وہ مولا علی کی تنہائی کو پوٹے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر بکھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے ان دنوں ہم دونوں بچے تھے کسی گنتی میں نہ دے عباس اس بات پر بہت ناراض تھا ملاخر برداشت نہ کر سکا ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا تو بابا مسکر آئے گا عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح وہ رایا کہ مالک آپ سمجھتے ہیں کہ میں کم تر ہوں میں آپ سے مقابلی کے لیے تیار ہوں اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جانے گا میرے بابا پھر مسکر آئے گا عباس جل لایا کہ مالک میں مزاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکر آئے جا رہے ہیں میرے بابا نے اپنی ہسی روکی اور جواب دیا عباس مجھے جان میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا رہتے ہیں مگر تم قمر بنی ہاشم ہو تم ایسے فینک کی سیاراتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں مجھ جائیں عباس نے جب یہ تابعی سنی تو خاموش آئے نقل ہے کہ جب عباس عقلت پر پہنچا تو شدید کوئی آسا تھا مگر اس نے پانی نہیں پھیرا ایک رات عباس تسینے میں نہ آیا وہ نین سے کھپڑا کے اٹھا بار بار اپنے ہاتھوں کو وہ مجھے دیکھتا تھا میں نے پوچھا کوئی غاب دیکھ لیا اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا کیا غاب دیکھا ٹوٹی ہوئی ساسوں میں مجھے جواب دیا عباس میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ کھو گئے تھے میں اپنے ہاتھوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میں نے وہ گت کے جیسا ایک پرندہ دیکھا جس کی چوچ میں میرے ہاتھ تھے وہ میرے ہاتھوں کو کھانا چاہتا تھا میں نے اسے پتھر سے ماتنا چاہا مگر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پتھر اٹھانے کیلئے ہاتھ نہیں میں نے چل آگے کہا اوہ لاشو گونا میرے ہاتھوں کو مت کھاؤ وہ ہاتھ میرے اچانک میں بولنے لگا عباس تم ان ہاتھوں کا کیا کرو گے جب تمہارے پاس اتنے پیارے پر ہیں میں بھوکا ہوں مجبور ہوں میرے پر ٹوٹے ہوئے تمہارے ہاتھ مجھے سیر کر دیں گے تم اپنے ان خوبصورت پروں کے ساتھ پرواز کرو جاؤ آزمان پہ اڑو جب میں نے سنا کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے دوست کے اس رات والے خواب کی ایک مدن سمجھے ای اہل حرم نیش و علمدار نیامد علمدار نیامد علم ای اہل حرم علمدار نیامد